اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں ہم بھی الحمدللہ سب خیدیت کے ساتھ ہیں بس میری جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی آواز آپ لوگوں کو چینج لگے گی کیونکہ مجھے بھی اب جو ہے وہ فلو ہو گیا ہے اب جو میری ویڈیو ووئس کر رہی ہوں اس وقت کیونکہ یہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی سے کلپس ہیں جو میں نے بنائی ہوئی تھی اور ایک ایک دن کی جو ہے وہ کلپس ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں جی آج ان کو مکس کر کے میں ایک ولوگ بنا لیتی ہوں تو آج جو ہے وہ آپ لوگ ولوگ انجوئے کرو تو اب بھی جو ویڈیو سٹارٹ ہوئی ہے وہ ماما کے گھر سے ہوئی ہے ماما کے گھر ہم اس لیے آئے تھے کیونکہ پاپا کی جو ہے وہ تھوڑی سی تب بھی ٹھیک نہیں چل رہی جیسا میں نے آپ لوگوں کو لاس ٹائم بھی بتایا تھا تھوڑی سی مشکل تھوڑی سی پریشانی آتی رہتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے خیر گھبرانے نہیں چاہیے اور آپ لوگ بھی دعا کی جیگا ہماری جو بھی مشکل پریشانی اللہ پاک دور کر دے اور پاپا جو ہے وہ جلدی سے سہتیاب ہو جائے تو آج جو ہے وہ پاپا آئے تھے ہسپٹل سے چیک اپ وغیرہ کے بعد تو ہم یہاں بڑھائی تھے شام ملنے کے لیے پاپا سے آتیر جب آفیس سے آئی تھی تو ہم سیدھا یہاں گئے تھے کیونکہ ایک بیٹی کا جو دل ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کی طرف ہوتا ہے ہر ٹائم مطلب بیٹی کا ہو یا بیٹے کا ہو پیرنٹس کی بات ہی الگ ہوتی تو جب ہم سن لیتے ہیں کچھ ایسا ہے پرابلم ہے پریشانی ہے تکلیف ہے بیمار ہے تو ہمارا پر دل میرا تو بہی بہت دل گھب راتا ہے میرا دل کرتا ہے میں فٹا فٹ سے پہنچ جاؤں تو میں ہاں پر بس پاپا سے ملنے آگئی تھی اور یہ ساری چیزیں بھائی لے کر آگئے تھے اور یہ بھائی ایک دن پہلے لے کر آئے تھے آئی تنگ آئس کریم کےک رول اور یہ بلکل فرس ٹائم ہم نے کھایا ہے مطلب بھائی بھی فرس ٹائم لے کر رہے تھے لیکن یہ بہت مزیکا تھا مطلب اس کے ساتھ براؤنی کیک بھی ہے ساتھ اندر جو سٹرابری آئس کریم ہے اور اوپر جو ہے وہ کریم لگائی ہوئی جو کیک کے اوپر کریم لگاتا ہے نا سیم وہی والی کریم ہے تو کافی ڈیفرنس ہے اس کا ٹیسٹ آرہا تھا بلکل فرس ٹائم میں نے یہ چیز ٹرائی کی تھی اور ساتھ جو ہے وہ سوپ وغیرہ لے کر آگئے تھے تھوڑی در میں ہمیں بیٹھے تھے اور ہم نے جانا تھا کچھ چیزیں لینے تھی گھر کے ل کر لگ رہے ہیں اس ٹرائم میں نے نہیں کیا ابھی تک بس آنا جانا کر رہے ہیں کیونکہ پاپا کی طبیعت ابھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک جو ہے وہ ہماری مشکلات پریشانوں کو دور کر دیں اس کے بعد جو ہے ہم گئے تھے کچھ چیزیں لینے کے لیے اچھا یہاں پر لینا کچھ تھا اور لے کر کچھ آگئے تھے لینے ہم گئے تھے کوئی ایسی چیز مطلب ہمارے جو ڈرائنگ رو میں ڈور کے اوپ اس پر میررر لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے باہر جو بل بے اس کی روشنی اندر آتی ہے اور نہیں ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا آتف نے اس کی میجرمنٹ لیتی اور کہا تھا کہ ہم فریم لے لیں گے اس کے پر فریم لگا دیں گے تو ہم لینے گئے تھے فریم ساتھ مجھے کی ہولڈر نظر آ گیا تو میں نے کہا کی ہولڈر لے لیتے کیونکہ جب کلر کر رہے تھے نا تو انہوں نے یہ کی ہولڈر نکالا تو وہ ٹوٹ گیا تھا اور یہ بہت کوئی ضروری چیز ہے ا میں باول کے اندر ادھر ادھر چابیاں جو ہے وہ رکھ رہی ہوں کیونکہ ڈیلی کی جو چابی ہوتی ہے آتف کے آفیس سے لے کر آنے کی گاڑی کی تو وہ سائی چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں گم ہو سکتی ہیں تو میں نے سب سے پہلے کی ہولڈر پہ بھی نظر پڑی تو میں وہ لے کر آ گئی تھی مجھے ماربل شیٹ نظر آ گئی وہ میں نے لینی تھی کیوں لینی تھی آگے میں بتاتی ہوں ساتھ ہی ہم نے دو فریم لیے تھے اور ایک ایگ ہولڈر لیا تھا جو میں کافی ٹائم سے سرچ کر رہی تھی اور میرے آن لائن بھی مانگوانے والی تھی لیکن مجھے اتفاق سے وہاں پر مل گیا تو میں اگ ہولڈر لے کر آ گئی تھی اچھے یہ ماربل شیٹ ہم نے لیتے ہیں فریج کے یہاں سائیڈوں پر لگانے کے لیے ویسے تو نیو فریج ہے اتنا زیادہ کوئی نہ خراب ہے نہ کچھ ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ جب میں نے فریج جہاں پر رکھ دیا نا سنگ کے ساتھ تو یہ والی جگہ جو ہے وہ پانی کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی سی سائیڈ پر ماربل شیٹ لگا لیتے ہیں تو پھر عادت نے کہا پھر ایک سائیڈ نہیں دونوں سائیڈ لگاتے ہیں ورنہ پھر برا لگے گا تو ہم نے دوسری سائیڈ پر بھی لگا دی ہے ویسے دوسری سائیڈ بلکل ٹھیک تھی تو خیر یہاں پر ہم فرس ٹائم لگا رہے تھے اور کافی اچھا لگا ہمیں لگانے کے بعد کافی اچھا ایکسپیئرنس رہا مطلب آپ کی کوئی بھی چیز ایسی ہے لائک ہمارے تو بلکل نیو فریج ہے اتنا زیاد دوسری سن کے لئے بہت اچھی چیز ہے اس کے بعد یہ دو فریمز جو ہم لے کر رہے تھے دور کے اوپر یہ دونوں ایڈجسٹ ایک ساتھ ہو ہی نہیں رہے تھے کیونکہ جگہ کچھ ایسی تھی پھر ہم نے سوچا کہ شیٹ جو ہمارے پاس رہے گئی ہے کیونکہ دو دو میٹر کے رول تھے دو تو اس میں سے کافی شیٹ ہمارے پاس بج گئی تھی تو ہم نے جو ہے وہ دور کے اوپر بھی یہی لگا دیا اور دونوں فریمز کو ہم نے ایک کچھن میں اور ایک بیڈروم میں ایڈجسٹ کر د رات دیر تک تو ہم نے اپنے تمام کام کر لیا ماربر شیٹ وغیرہ وال فریم سب کچھ لگا دیا صبح کیا ہوا ویسے تو گیس کرونا ہر جگہ ہے ہماری طرف تو کچھ زیادہ ہے لیکن کیا ہوا دو پہر کے دو بج گئے گیس چیک کرتے ہوئے گیس نہیں آئی اور انسان جو ہے وہ بچوں سے مجبور ہو جاتا ہے میں تو ویسے بریٹ کھا لیتی ہوں لیکن چائے وغیرہ اور میرہا جو ہے وہ ناشتہ انڈا پراتک آتی گھر کا تو میں جو ہوں اپنے فلیٹ سے جو ہے وہ س سوائے میرے کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں اور گیس آ ہی نیری تھی اور میں پریشان ہو رہی ہوں کہ میرا جو ہے وہ بھوکی تھی تو میں سلینڈر لے کر آئی میں نے میرے کے لئے ناشتہ بنایا پھر ہم نے تین بجے کہیں ناشتہ کیا تو اتنا برا وقت بھی جو ہے نا ہم نے دیکھ لیا اس ونٹرز میں تو خیر یہاں پر جو ہے ناشتہ وغیرہ کر لیا اس کے بعد گیس آ گئی تھی اور کھانا بنایا اتی ساری شاپنگ کر لیا ہے ڈائڈی نے دیکھو اتی ساری ش تو لے لیتے سیم میں تو چار دی دو رو بہنوں کو سیم سیم پہناؤں یہ بھی بہت پیار ہے واؤ یہ بھی بہت پیار ہے کیوٹ ہے واؤ یہ سو کیوٹ اور یہ دیکھو میرا اور نائرہ کی ایک جیسے ہو گئی یہ دیکھو یہ میرا پی کے یہ نائرہ کی اور یہ بھی میرا کا ہے میرا گئی میرا گئی میں یہ پہ کھانا بنا رہی تھی شام آتیف آگئے تھے آفیس سے اور آتیف جو ہے وہ ایکسپوسٹی گئے تھے وہاں سے بچوں کیلئے کچھ ونٹرز کی شاپنگ کر رہی تھے کیونکہ ایکسپوسٹی میں ایکسپوسٹی میں ایکسپوسٹی میں چھوپنگ لگیئی تھی اور یہ نائرہ اور میرا دونے کی شاپنگ کر کے آئے تھے مطلب کچھ ہوڈی اور اس طرح کے نائرہ کی مجھے کافی کیوٹ لگ رہی تھی چھٹے چھٹے سے اور کچھ تیم ڈریسز بھی لے کر آئے تھے تو یہاں پر جو ہے نا بھی سیل لگی ہوئی آئی تنک ونٹر سیل اور اس کے بعد جو ہے نا بنا لیا تھا تو میں نے آتف کو بتایا کہ آج کا یہ رونا تھا کہ میں سیلنڈر لے کر آئی اور میں نے ایسے ایسے جو ہے وہ ناشتہ بنایا خیر یہاں پر آتف جو ہے نا شام کی ٹائم پر سموز سے یہ والے مجھے بہت پسند ہے تو آتف اکثر لے آتے ہیں اور یہ فرائز ہے تو یہ جو ہے وہ لے کر آگئے تھے ساتھ جو ہے وہ کھانا بھی تیار ہو گیا تھا ویسے تو ہم جو ہے وہ ایوننگ ٹائم پر کھانا نہیں کھا دے کچھ ریفریشمنٹ لیتے ہیں یا پھر میں گھر پر کچھ بنا لیتی ہوں فرنش ٹوست ایسا کچھ ایسا کھانا بھی بنا کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ آج کل جو ہے وہ ساتھ آٹ بجے بھی گیسٹ لی جاتی ہے پھر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو میں نے جو ہے وہ بس سمپل رائز بنا لیے تھے آلو اور چھوٹے چھوٹے نے چکن کی کیوب جیسے ڈال کر بنا لیے تھے تو یہ بہت جلدی میں کھانا بن بھی جاتا ہے اور ایزی جو ہے نا وہ وے ہے بنانے کے لیے کیونکہ نائرہ کافی سے دنگ کرتی ہے تو فٹا فٹ سے بننے والی ڈش مجھے لگتی ہے اچھے والے چولے کے ساتھ نہیں دیا انہوں نے جیسے نائٹ پہ دکھا رہے تھے یہ بلٹے ہیں چھوٹا کیا آپ نے لگوایا ہے اچھے دی نیکس دی شام میں کیا ہوا پھر وہی رونا تھا رونا تو اتنا برا زیادہ تھا مطلب میں نے جو ہے وہ سالن بنانا تھا اور سالن بھی نہیں بنایا تھا اور پھر تھوڑ دیر کے لیے گیس آئی ایون کہ ہم نے شام کی چائے تک نہیں پی تھی اور ایک بوائل کرنا تھا میرے ہائے کے لیے کیونکہ میں یہ تبیت کوئی ٹھیک نہیں چل رہی تھی تو میں نے کہا میں ایک بوائل کر لیتی لیکن گیس بلکل بھی نہیں آئی خیر مجھے یہ لگا کہ سات آٹھ بے تک آ جائے گی پھر ہم چیک کرتے رہے ہوں سالن بھی میں نے نہیں بنایا پھر تھوڑ دیر کے لیے جب گیس ہم نے چیک ہے گیس آئی ہے اور میں نے جو ہے وہ بس آئل ڈالا ہوگا اور آنین کو جب براؤن ہی کیا ہوگا گیس پھر سے چلی گئی تو میں نے چولا بن گیا میں نے کہا آدھے پھر برداشت نہیں ہو رہا آپ برداشت سے باہر ہو رہے ہیں آپ جائے نا جا کر سیلنڈر لے کر آ جائے کیونکہ اس طرح سے کب تک چلتا رہے گا مطلب یہ والی چیزیں ہوتی ہیں مشین کا لوگ کہتے ہیں مشین سے بھی گیس نہیں آتی ہم نے ہر چیز ٹرائی کر کے دیکھ لیا تو گیس ہماری طرف بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور آج کل تو نائنٹی پرسنل لوگ سیلنڈر میں ہی کرتے ہیں کھانا بناتے ہیں ایلیکٹرک چولا لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بجلی کا رونا ہو جاتا ہے تو ہر ایک چیز کا رونا چلتا رہتا ہے جب آتیف جو ہے وہ رات کی گیارہ بجے سیلنڈر لے کر آئے ہیں تو میں نے اپنی سالن بنایا ہے پھر روٹی بنائی اور ہم نے جو ہے وہ ڈینر کیا ہے یہ بات صرف کھانا بنانے تک کی نہیں تھی کھانا جب بنانا ہو یا نہ بنانا ہونا میں آتیف سے باہر سے منگوا لیتا ہوں خود بھی لیاتے ہیں میں بہت اسپیشلی سیلنڈر سے ڈرتی ہوں پہلے میں کہتی تھی کہ میں سیلنڈر نہیں لوں گی میں بھوکی رہوں گی یا بہار سے کھانا کھاؤں گی لیکن بات پھر وہی ہے کہ بچوں سے انسان وجبور ہو جاتا ہے دو دن ایسا ہوا ہے کہ میرا جو ہے وہ بینا ملک کے سو گئی ہے مجھ سے ملک مانگتے ہوئے مامی ملک چاہیے یا مامی ملک دے دیں لیکن میں نے جو ہے لیکن ہم بہت کم کم یوز کر رہے ہیں جب ہمائی گیس نہیں آتی ہم اس ٹائم پر یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہم بلکل ہٹا کر رکھ دیتے ہیں خیر یہاں پر جو ہے نیکس دے سنڈے کو آئی تنگ میرا جو ہے وہ پارسل آ گیا تو میرے دراز سے میں نے آپ کو بتایا میں نے بہت سارے آرڈرز کی ہوئے اور ایک ایک کر کے میرے پارسل مجھے ریسیو ہو رہے ہیں ایک ساتھ نہیں آتے یہ زیادہ ایشویں ایک کر کے یہ آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے ریموٹ این اے سی ریموٹ ہولڈر جو ہے وہ آرڈر کیا تھا پہلے میں جس ریموٹ آرڈر کر رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ اے سی ریموٹ بھی ہے اور اے سی ریموٹ یہاں وہاں ہو تو میرا جو ہے وہ ہیٹر پر لگا دیتی ہے مطلب روم چل ہونے کے بجائے گرم ہو جاتا ہے اور ریموٹ سے چیزیں چھیڑتی رہتی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں ڈبل والے ہی آرڈر کر دیتی ہوں اس طرح جو ہے وہ دونے چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی تو یہاں پر جو ہے واتف نے ساتھ ساتھ لگا بھی تھی کافی اچھا لگ رہا تھا اور اس طرح کی چھوڑی چیزیں جو ہے میں نے کافی دن سے نہیں کی تھی جو مجھے کرنی تھی اور بس ٹائم ایسے ہی نکلتا گیا پتہ ہی نہیں لگا تو چیزیں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی مینٹین ہو رہی ہیں اس کے علاوہ بھی لیڈ وال کے لئے میں نے کچھ چیزیں آرڈر کی ہوئی جیسے وہ مجھے ریسیو ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرا ارادت تھا میں ایک ساتھ ہی ساری چیزیں ڈیکوریٹ کر کے مینٹین کر کے شیئر کروں لیکن پھر چیزیں جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہے جیسے جیسے مجھے پارسل ریسیو اور میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں اس طرح آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا اور چیزوں کی پرائسز اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنڈ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں وہاں پر آپ کو بتا دوں گی کوئی بھی چیز اتنی زیادہ کوسٹلی نہیں ہے سب کی پرائس وہ انڈر ٹو فیفٹی ٹری ہنڈرڈ اس طرح ہی ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ ایزیلی آرڈر کر سکتے اور ساتھ ساتھ ریویو شیئر کرنے کا مقصد بھی ہے کہ کوئی چیز اگر میں منگوا رہی ہوں تو وہ فیک نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آتف ایک دن میرا کو اپنے گھر کی قریب لے کر گئے تھے پلے ایریا کیونکہ شام کا ٹائم تھا اور پارک جانا جلدی جلدی پاسیبل نہیں ہوتا تو آتف جو ہے میرا کو یہاں پر لے کر چلے گئے تھے اب میں یہاں پر جو ہے بلکل فری ہو کر بیٹھی تھی اور ونٹرز مونگ پھلی ایسا ہو نہیں سکتا مجھے آتف کو مونگ پھلی بہت زیادہ بسنے ونٹرز نائٹ پر جب آپ کو کام کر رہے ہیں اسپیشلی جب میں کوئی ویڈیو کیا ایڈیٹنگ کرتی ہوں سکون سے تو میں جو ہوں مونگ پھلی کرتی ہوں ابھی میں ہاں پر لیپ ٹوپ لے کر بیٹھی تھی کیونکہ مجھے موبائل پہ چیزیں سمجھ نہیں آرہی تھی تو خیر یہی تھا آج کا مکس اف لگ آپ نے انجوائی کیا ہوگا لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ